آپ کو حکم صاحب خوب ہے کہ یہی میار ہے موڈل ڈسٹک کا تو اٹک موڈل ڈسٹک ہے گواہان آئیں ان کے وقت پہ بیانات ریکارڈ ہو جائیں اور کیس کے فیصلے جلدی ہوں اور اس کو بھی ان سیشن ڈیبل تک محضور کر رہے ہیں اس کے بعد جزرٹ آئیں گے تو پھر دیکھا ہی جائے گا کہ آگے میں اس کے لیول پر کھی یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو ناممکن کو ممکن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں میں نے پھر ریکویسٹ کی میں کہ اس میں تھوڑی سی ہمیں ورکنگ کرنی ہیں ہمیں ایک کارٹیزیشن ڈیویلپ کرنا پڑے گا اور چونکہ بکلا کے بغیر پولیس کے بغیر ڈسٹک ایڈویسٹیشن کے بغیر اس ٹارگٹ کو اچیف کرنا ناممکن ہے تو جب تک ہم ان کو ساتھ نہ لے کہ چلے ہمارے لیے چیزوں کو چلانا ناممکن ہو چیف صاحب نے فوراً خیر اس کو اوکے کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹورنٹی فرسٹ کو انہیں ابھی آپ کو ایمیٹیشن جاندی ہے میں نے ٹکیس کو اس کی بقاعدہ ایک سیریمونیل ہو رہی ہے اور میڈیا کے اوپر یہ چیز دی جائے گی بقاعدہ ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ان چار زلوں کا انتخاب از ازلا کا انتخاب کیا گیا ہے اس کام کے لیے تو سر آپ کو بلانے کا مقصد یہاں پہ آپ کو زہمت دینے کا مقصد ہی تھا کہ یہ کوئی ون مین شو ہے نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا میرا ماضی اٹک کے حوالے سے اس بات کا گواہ ہے کہ اگر ہمیں کامیابی ملی اللہ پاک نے دی کوئی عزت دی تو وہ اسی نہیں دی کہ مجھے اتنے اچھے لوگ ملے اتنے اچھے وقلا ملے کہ جہاں نہ میری صرف تربیت ہوئی بلکہ مجھے آگے بڑھنے میں بہت آسانی پیدا ہوئی کل بھی میں بات کر رہا تھا کوئی ملک انبر صاحب کے حوالے سے بات چلی تھی تو میں کہنے لگا میں نے کہا اگر ملک منور صاحب دولار ایک کی بات میں کر رہا تھا کہ اگر وہ اس طرح میرے سامنے کیس کرتے تھے شاید دیوانی مجھے کیس کا پتہ ہی لگتا تھی دیوانی کیس ہوتا گیا ان سے سیکھا میں نے شیخ اجاز صاحب کی بات